اپنی بے مثال آواز کے دم پر کروڑوں دلوں پر راج کرنے والے کشوردہ آج ہمارے بیچ نہیں ہیں لیکن ان کی یادیں اور ان کا سنگیت آج بھی ہمارے بیچ جیوت ہے انہوں نے اپنے سنگیت سے جو جادو بکھیرا وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہے گا آئیے اب بات کرتے ہیں کشور کمار کے اس گانے کی جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی سے بنایا گیا ہے اور جس نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا رکھی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ دوہزار سولہ میں ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا ایم ایس دھونی دی انٹولڈ سٹوری جس میں ایک گانا تھا کون تجھے یوں پیار کرے گا یہ گانا آج کل بہت ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس کے ٹرینڈ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس گانے کو کشور کمار سے گوایا گیا ہے اب آپ بولیں گے کہ کشوردہ کو گئے ہوئے تو زمانے ہو گئے تو وہ یہ گانا کیسے گا سکتے ہیں یہ پوسیبل ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے دراصل کچھ دن پہلے فورتھ وائٹ ڈیجیٹل نام کے انسٹاگرام یوزر نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو ڈالا تھا اور کچھ ہی دنوں میں یہ ویڈیو وائرل ہو گیا اس گانے کو لکھا تھا منوج منتشر نے میوزک دیا تھا امال ملک نے اور گایا تھا پلک مچھل نے پہلے سنیے اوریجنل گانا اور آئیے اب سنتے ہیں اس گانے کے کچھ بولوں کو کشوردہ کی آواز میں میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس گانے کا لنک دے دوں گا جہاں جا کر آپ اس کو پورا سن سکتے ہیں یہ گانا جب امال ملک جنہوں نے اس گانے میں میوزک دیا تھا اور ان کے بھائی ارمان ملک نے سنا تو وہ اس کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکے چلو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اے آئی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس جسے ہم کمپیوٹر کا ایک خاص دماغ بھی کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کیسے لکھنا یا گانا شروع کر دیتا ہے جیسے جب ہمیں لکھنا سیکھنا ہوتا ہے تو ہم کتابیں پڑھتے ہیں ویسے ہی اس اے آئی کو بھی بہت ساری کتابیں لیکھ اور شبدوں کی جانکاری دی جاتی ہے جن کی سنکھیا کروڑوں میں ہو سکتی ہے پھر اسے ایک خاص طریقے سے سکھایا جاتا ہے کہ کیسے ایک کے بعد ایک شبد جوڑ کر واقع بنائے جیسے ہم یا آپ بات کرتے ہیں اب جیسے ایک سنگر گانا گاتے سمیں اپنی آواز کو اونچا نیچا کرتا ہے ویسے ہی اے آئی کو بھی سنگر کی آواز سنائی جاتی ہے تاکہ وہ سیکھ سکے کی آواز کیسے بدلتی ہے پھر جب ہم اس اے آئی سے کہتے ہیں کہ وہ کسی خاص سنگر کی طرح آواز میں کچھ بولے یا گائے تو یہ اے آئی اپنی سیکھ کے آدھار پر ویسی ہی آواز نکالتا ہے تو بس اس طرح سے اے آئی ہماری باتوں کو لکھتا ہے اور گانے گا سکتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آنے والے سمیں میں یہ ہمارے کام کرنے کے طریقوں کو پوری طرح بدل کر رکھ دے گی دوستوں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں